موسیقی موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة التحریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مسلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا و قیلت خل النار مع الداخلین صدق اللہ العظیب رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل نقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین یہ سورة تحریم کی دسویں آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیاء مبارک کا بہت سے اعتبارات سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیتوں میں شامل ہے اصل میں جو یہ آخری حصہ ہے تین آیات آخری جو ہیں سورة تحریم کی ان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے دین اور اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہیں ذمہ دار ہیں ایکاؤنٹیبل ہیں ان کی شخصیت آزاد شخصیت ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں ہے اپنا اخلاق اپنا کردار اپنے عمال اپنی نیکیاں اپنے عبادات اپنا یقین اپنے ایمان کی گہرائی اس کے اعتبار سے ان کی اپنی منفرد شخصیت ہے اصل میں ہوتا یہ ہے عام طور پر اور مسلمان معاشرے میں خاص طور پر یہ بات ہو جاتی ہے کہ خواتین یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ جو اگر ہمارے مرد جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی ادا ہو گیا ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں یا یہ کہ دینی اعتبار سے ہم اپنے مردوں کے ہی تابع ہیں یہ بات جو ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے ان آیات کے اندر اور جو میں نے ہینڈبل اس کے لیے شائع کیا تھا اس میں پھر خاص طور پر مزید حوالہ دیا تھا سورہ لہب کا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عورت کی اپنی ایک آزاد شخصیت ہے یہ مسئلہ اہد حاضر میں بہت بڑی کنٹروورسی کا حابل بن چکا ہے مساوات مرد و زن یہ مغرب کا نعرہ ہے اور اس نعرے سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مرد اور عورت بلکل برابر ہیں اسلام کا معاملہ اس میں یہ ہے کہ نہیں انتظامی اعتبار سے جب ایک مرد شوہر ہو اور ایک عورت اس کی بیوی ہو تو وہ برابر نہیں البتہ انسانی سطح پر وہ برابر ہیں ایز ہیومن بینگز ظاہر بات ہے کہ مرد بھی ہیومن بینگ ہے عورت بھی ہیومن بینگ ہے تو دونوں کا اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے انسانیت کا شرف انسانیت کے عزت انسانیت کا مقام اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت یہ ساری چیزیں مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کی درمیان اس اعتبار سے کابل وصحابات ہیں قرآن مجید میں دو مقامات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں سورہ آل عمران کا جو حبارہ درس تھا جو کہ دوسرے حصے کا پہلا سبق تھا اس کی آخری آیات اس میں یاد ہوگا کہ ایک بڑی طویل دعا نقل ہوئی ہے اہل ایمان کی جو تین آیتوں سے بھی زائد پر پھیلی ہوئی ہے اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراں فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا عُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ عُنْسَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اہل ایمان بندوں کی دعا کو قبول فرمایا یہ فرماتے ہوئے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت اور تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو یعنی مرد اور عورت میں یہ فرق و تفاوت تو نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے یہ بھی ہیومن بینگ ہے اچھا پھر یہ کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی پرورش پائی ہے باہت کو بمباس تم ایک دوسرے میں سے ہو اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے اس معاملے میں خاص طور پر میں تذکرہ کرنوں کہ عیسائیوں کی بہت بڑی غلطیوں میں سے یہ غلطی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت میں روح نہیں ہے روح صرف بردوں میں یعنی وہ جو اصل شرافت ہے انسان کی وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِي جو حضرت آدم کے بارے میں فرمایا فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِي کہ جب میں اس کو بلالوں اس کی تخلیق مکمل کرلوں اس کی ناک پلک سوار دوں نوک پلک اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو یہ مقام صرف مرد کا ہے عورت کا نہیں ہے جیسے حیوانات میں جان ہے روح نہیں ہے اسی طرح عورتوں میں بھی جان تو ہے لائف is something else روح is something else spirit is something else life and spirit are not the same thing تو لائف تو حیوانات میں کیا نباتات میں بھی ہے اسی طریقے سے عورتوں میں بھی ہے لیکن روح نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں عورت کو مجسم شر قرار دیا گیا ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے ایو حضرت حوہ اور ایول بنی خرابی مرائی شر عورت گویا کہ مجسم شر ہے یہی سے ان کے ہاں پھر فلسفہ پیدا ہوا کہ شادی کرنا جو ہے گھٹیا کام ہے اصل جو روحانی اعتبار سے بلند تر زندگی ان کی ہے جو ساری عمر تجرد کی زندگی گزارے شادی نہ کرے یہ جنسی اختلاف سے اپنے آپ کو دور رکھے اور گھر گرستی کے چکر میں نہ پڑے یہ ننے ہیں اور یہ یہ جو ہیں یہ مجرد رہنے والی عورتیں ہیں اور یہ تجرد کی زندگی گزارنے والے برد ہیں اگرچہ یہ فطرت سے جب لڑتے ہیں تو فطرت اکثر اور بیشتر پچھار دیتی ہے انسان پھر جو کچھ ہوتا ہے بالفعل وہ خود ان کے ہاں جو تاریخ مرتب ہوئی ہے ہسٹری آف کرسچن مونیسٹسزم تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ راہم خانوں میں بظاہر کہنے کو تو راہم مرد اور راہم عورتیں رہتی تھی غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورتیں لیکن ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان عباد ہو جاتے تھے اس لیے کہ فطرت ہے انسان کی ایک تقاضہ ہے اس کا اس کی جبلت ہے اس کی تبریت ہے اس کی سرشت ہے اس کی خلقت ہے اس کا تقاضہ ہے اس کو پورا ہونا چاہیے بہرحال اسلام جو ہے شرف انسانیت کے اعتبار سے تو مساوی قرار دیتا ہے مرد اور عورت کو اس میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ ہے اور اسی کے حوالے سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی رسپونسبل ہے جیسے مرد ذمہ دار ہے جواب دے ہے وہ اسی طرح عورت بھی اللہ کے سامنے جواب دے ہے ذمہ دار ہے اکاؤنٹیبل ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر بتیس ہے مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس آیت سے بھی غلط استطلال کرتے ہیں جدید جو لوگ ہیں کہ کمائی دیکھو عورتوں کے لیے بھی کمائی کا لفظ آیا گویا کہ وہ کام کر سکتی ہیں کما سکتی ہیں تو اگرچہ اصولی اعتبار سے اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے عورت تجارت کر سکتی ہے عورت کوئی اور کام کر سکتی ہے لیکن بالفعل اسلامی معاشرے میں عورت کا یہ فنکشن نہیں ہے کمانا اور جو بھی معاشر کی جند و جہد ہے اس کا سارا بوجھ جو ہے اللہ تعالی نے وہ مرد پر ڈالا ہے عورت کا اور اس کی اولاد کا نان نفقہ جو ہے وہ برد کے ذمہ ہیں شہر اور باپ کے ذمہ ہیں لیکن یہاں اصول میں قسم سے مراد ہے نیکی یا بدی کا کمانا قرآن مجید کی روسے جہاں تک رزق کا تعلق ہے معاشر کا تعلق ہے اسے تو قرآن جو ہے وہ فضل کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جب جمعہ کی نماز انا ہو جائے تو پھر تم سمیر میں منتشر ہو جاؤ اور جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اللہ کا فضل تلاش کرو تو وہ تو فضل ہے قسم نہیں ہے اپنی کبائی نہ سمجھو جو کچھ مل جائے محنت تم کروگے جتو جہد تم کروگے حل تم چلاوگے بیچ تم ڈالوگے کھیتی کو پالی تم دوگے سینچ ہوگے تم لیکن جو فضل مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھنا ہے اسے یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری محنت کا سمرہ ہے تو اس اعتبار سے قسم کا نفس قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ نیکی اور بنی کی کمائی ہے مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی نیکی کی خیر کی بھلائی کی خدمت خلق کی ہے عبادات کی ہے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اس کے لیے تنبندھل لگایا ہے تو اس میں کس کاجر و سواب جو ہے وہ غدی کو ملے گا اسی طریقے سے عورتوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے نیکی کمائی ہے جو بھلائی کمائی ہے جو خیر کمائی ہے لیکن اسی طریقے سے لہا با قسمت وعلیہا با قسمت ہر انسانی جان کے لیے ہے جو کچھ کہ اس نے کمائی نیکی کی شکل میں اور اس پر ذمہ داری آئے گی جو بنی اس نے کمائی ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی پر آئی تو اس اعتبار سے عورت کی شخصیت جو ہے وہ ایک آزاد اور ذمہ دار شخصیت ہے ایکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے جواب دے البتہ چار مختلف صورتیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں تین اس جگہ پر ایک سورہ لہب میں بیان کی جا رہی ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر نہایت نیک بہت بزرگ بہت آلہ اور بیویاں غلطکار کافر خیالت کرنے والی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوا ہے جس کے لیے مثال دی گئی حضرت نوح اور حضرت لوت کی بیویوں کی ایک شکل یہ ہے کہ شوہر بہت غلطکار اللہ کا باغی اللہ کے خلاف جو ہے اس کا دشمن لیکن عورت بیوی جو ہے اس کی نیک ہے بھلی ہے خیر کمانے والی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس شوہر کی مرائی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے نیک عوال کی پوری جتا جو ہے اس کو ملے گی اس کے لیے مثال دی گئی ہے فرعون کی بیوی ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک عورت طبعا سرشت کے اعتبار سے اپنی فطرت کے اعتبار سے بھی نحاز سلیم التبع اور نیک ہو اور اسے ماحول بھی انتہائی نیک مل جائے نور علا نور یہ مثال جو ہے حضرت مریم سلام علیہ کی ہے اب دیکھئے چار خانوں میں سے ایک خانہ خالی رہ گیا ایک خانہ پہلا کیا ہے کہ شوہر انبیاء ہیں بیویاں کافر ہیں دوسرا خانہ کیا ہے شوہر اللہ کا باغی ہے اللہ کا دشمن ہے بیوی نیک ہے سالحہ ہے ایک یہ ہے کہ عورت خود بھی بہت نیک ہے اور اسے ماحول بھی انتہائی نیک مل گیا بیوی بھی حضرت خدیجہ جیسی ہو اور شوہر محمد الرسول اللہ جیسے ہو نور علا نور ہے نور علا نور ہے نور علا نور ہے اور چوتھے مثال یہ ہے کہ عورت خود بھی بدتینت ہو اور شوہر جو ہے وہ بھی اتنا ہی بدتینت بلکہ یہ کہ ان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کون زیادہ بدتینت ہے یہ مثال ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی یہ سورہ لہب کے اندر مکمل ایک سورت کی حصیت سے چوتھ ہی مثال کو پیش کیا گیا جس کا میں آج عوالہ دوں گا اب آئیے پہلی مثال پر غور کریں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے کفر کے روش اختیار کی نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی علیہ السلام اب کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں یہاں سب سے پہلے تو میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ تحت کا لفظ آیا ہے تحت اسی سے دس ہبارے ہاں بنتا ہے جو ہم اردو میں ہم وہ ما تحت فلاں فلاں کے ما تحت ہے فلاں فلاں کے ما تحت ہے نیچے ہونا تو گویا کہ بیویاں جو ہیں شوہروں کے تحت ہوتی یہ وہی مضمون گویا کہ یہاں ایک لفظ تحت کے اندر بھی آ گیا ہے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کے گھروں میں تھی نہیں وہ دونوں جو ہیں حضرت نوح کی بیوی حضرت لوت کی بیوی یہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھی ان کے عقد نکاح میں تھی ان کی شادی کے حسن میں تھی حسن کہتے ہیں قلعے کو قلعے کے اندر کوئی ہو تو بہا محفوظ ہوتا ہے تو نکاح بھی عورت کے لیے قلعے کے مانند ہے کہ ایک شوہر جو ہے اس کی اسمت و عفت کا ذمہ دار ہوتا ہے محافظ ہوتا ہے وہ گویا کہ قلعے کے اندر ہوتی ہے جب کسی شوہر کے حبالہ عقد کے اندر ہوتی ہے تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی یہ لفظ جو ہے بدرہ توجہ کے قابل ہے بلکہ یہاں ہمارے ہاں ہر طرح کے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں تو یہ خاص فرقہ ہے کہ جنہیں ازواج متحرات سے قدر ہے خاص طور پر حضرت عائشہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمنی ہے قدر ہے بغض ہے اور وہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت عائشہ کے اوپر تحمت جو لگائی گئی تھی وہ اب بھی اس کے علم بردار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقرِ کفر کفر نباشہ زنا کا ارتکاب کیا اس کے لئے دلیل لاتے ہیں اس آیت کو خیانت سے مراد کیا ہے فَخَانَتَاهُمَا ان دونوں نے اپنے شہروں کی خیانت کی وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زنا کیا اس لئے کہ در حقیقت ایک عورت کی عصمت و عفت جو ہے وہ اگرچہ اس کی اپنی ذاتی ایک شہ ہے لیکن یہ کہ شادی کے بعد وہ اس کے پاس شوہر کی امانت ہوتی ہے اور گویا کہ زنا جو ہے وہ شوہر کی امانت میں خیانت ہے تو بظاہر یہ تانہ بانہ ان کے دلائی کا ملتا ہے اور اس کے اوپر بہران انہوں نے پوری عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہے لیکن غور طورت طرح معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہاں کفر کا لفظ استعمال کر رہا ہے معلومہ کہ وہ کافرہ تھی ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت والجماعات کا کہ کسی نبی کے گھر میں زانیاں نہیں ہو سکتی ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے یہ گندی عورتیں جو ہیں وہ گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندے جو مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہوتی ہیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے اوپر ان کو حرام کر دیا یہ قانون ہے اللہ کا قانون فطرت ہے تو نبی جو کہ صالحین میں بہت اوچے مقام پر ہیں صالحین تو خیر صالحین کے بعد رتبہ ہے شہداء کا پھر صدیقین کا پھر انبیاء کا چوتھے درجہ پر آتا ہے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ صالحین تو چوتھے نمبر پر آئے تو انبیاء کرام جو ہیں ان کے ہاں کوئی بدکار عورت نہیں ہو سکتی یہ ہمارا موقف ہے اصولی اعتبار سے اور اس کے لیے دلیل جو اس صورت کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے دیکھئے اس سے پہلے جو واقعہ آیا ہے اس اصرن نبیو اللہ باوی عزواج ہی حدیثہ ایک راز کی بات حضور نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی راز کے طور پر امانت رکھی ان سے خطا ہوئی انہوں نے اس راز کو ظاہر کر دیا دوسری زوجہ محترمہ کو غالباً حضرت عائشہ سے وہ بات کہی گئی تھی اور حضرت حفظہ سے انہوں نے بیان کر دی اس پر پکڑ آگئی اور پکڑ شرید آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم پڑھ چکے ہوا آیات کہ ان تتوبہ علی اللہ فقد سغت قلوبکما و ان تظاہرہ علیہ فان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین والملائکت و بعد ذالک زہیر بہت سخت اللہ سے لیکن ساتھ واضح کر دی اب وہ خیانت کیا تھی راز کو افشا کر دینا شور کے یہ ایک خیانت ہے اسی لیے وہ جو آیا ہے سورہ نساء کے اندر الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدهم علی عباد و بما انفقو فالصالحات و قانتات حافظات للغیب رازوں کی حفاظت کرنے والی ظاہر بات ہے شوہر کے رازوں سے بیوی سے بڑھ کر کون واقف ہوگا شوہر کی کوئی کمزوری ہے تو وہ بیوی سے زیادہ کس پر واضح ہوگی شوہر کا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی کے اوپر تو کھنا ہوا ہے لیکن بیوی کا نیک بیوی کا فالصالحات نیک بیویاں وہ ہیں جو نمبر ایک اپنے شہروں کی فرما بردار ہے قانتات حافظات للغیب اور غیب کی اور رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں تو در حقیقت جو غلطی اب ہمیں جو ہے پورا سیاق و سباف دیکھنا چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اضواج متحرات کی ایک غلطی کا بلکل واضح طور پر ذکر آ گیا ہے کہ انہوں نے حضور کے ایک راز کا جو ہے افشاہ کر دیا تو اسی کی روشنی میں اس آیت کو ہم لیں گے کہ انہوں نے خیادت کی اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کافر تھیں کافرہ ہو سکتی ہے یہ ایک ہے خبیصات اور خبیصون وہ اور شہر ہے کردار کے اعتبار سے گھٹیا زلیل رزیل کبیرے وہ معاملہ اور ہے ایک ہے کفر اور اسلام کا معاملہ وہ ممکن ہے تو یہاں معاملہ جو ہے کافروں کو گویا کہ ان کی بیویاں کافر رہی حضرت نوح پر ایمان نہیں لائی ان کی بیوی حضرت لوت پر ایمان نہیں لائی ان کی بیوی اور وہ کافروں میں رہی اور ظاہر بات ہے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے راست ان کی باتیں جو ہے ان کی بیوی اپنی قوم تک پہنچا دیتی تھی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بات بھی ان کی بیوی جو ہے اپنی قوم تک پہنچا دیتی تھی بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرتِ لوت کے پاس جب وہ دو فرشتے دو نہایت حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو ان کی بیوی ہی نے اپنے قوم کے سرداروں کو متوجہ کیا تھا اور مطلع کیا تھا کہ تمہارے لیے بڑا اندہ ہو اور جو ہے شکار آیا ہو آیا آو اور یہ اسی کا فعل تھا اس اعتبار سے بس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جنہوں نے خیانت کی یعنی جنہوں نے اپنے شہروں کے رازوں کو اپنے کافر ہم قوم لوگوں تک پہنچایا یہ خیانت ان کے رازوں کی خیانت ہے تو پھر وہ دونوں ہمارے بندے رسول تھے نبی تھے لیکن کچھ نہ بچا سکے ہماری پکڑ سے اپنی بیویوں کو جب پکڑ آئی ہے جب عذاب آیا ہے تو قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہم نے پڑھا کہ فرشتوں نے کہہ دیا تھا حضرت علوت سے کہ آپ آپ کے اہل و عیال نکل جائیں جلد جلد یہاں سے صبح قریب ہے علیہ السلام صبح میں قریب اور صبح کے وقت ان پر عذاب آ جانا ہے نکل جائیں جلدی سے لیکن آپ کے بیوی نہیں جائے گی ساتھ وہ بیوی کافرہ ہے وہ اپنے ان کفار قوم ہم قوم کے ساتھ وہ بھی برباد ہوگی تباہ ہوگی ہلاک ہوگی یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی کے ساتھ ہوا لیکن وہ بیوی جو ان کے ساتھ بچ کر کشتی میں گئی ہے وہ مومنہ تھی جس کے بطرن سے پھر وہ تین بیٹے حضرت سام حضرت حام حضرت یافظ جن سے کہ پھر نسل انسانی آگے بڑھی ہے اور چلی ہے وہ دوسری بیوی شوار ہی نہیں ہوئی اس کشتی کے اندر جیسے کہ ان کا کافر بیٹا سوار نہیں ہوا جس کے بارے میں کہا بھی انہوں نے یا بنیر کب مانا ولا تکن مال کافرین جب وہ سلام آ رہا تھا اور پہاڑ جیسی جو ہے وہ موجیں اٹھ رہی تھی تو حضرت نورس نے اپنے اس بیٹے سے کہا تھا کنان اس کا نام تھا کہ بیٹے ہمارے پاس آ جاؤ اب بھی ایمان لے آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ انہیں یہ کہا تھا ساوی لا جبری یعصبونی من الماء میں قریب اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا تو ایک کافر بیٹا بھی ہلاک ہوا اور ایک اسی کی ماں جو کافرہ تھی وہ بھی ہلاک ہوئی البتہ جو مومنہ تھی وہ ان کے ساتھ بچی ہے اور اس کے ساتھ کشتی سے پھر اتنے ہیں اور ان کے تین جو بیٹے ہیں ان سے جو ہے نسل انسانی آگے چلی ہے اب یہاں پہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ انسانوں میں بلند ترین مقام ہے انبیاء و رسول کا لیکن وہ بھی کافروں کو نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے حالانکہ اب کافروں میں اس سے زیادہ نزدیکی کون ہوگا بیوی بیوی سے قریبی کون ہوگا بہرحال ایک زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے تعلق اس کے ساتھ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ کام نہ آسکے کچھ بھی نہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے یہی ہے وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی اسی سورہ مبارکہ کے ابتدائی درس میں کہ حضور اپنے ہاں کی خواتین کو لے کر بیٹھا کرتے تھے اور ایک ایک نام لے کر کہتے تھے یا فاطمہ تو بنت محمد انقضی نفسک من النار فإنی لا عملے کو لکے من اللہ شایہا اے فاطمہ محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اے فاطمہ محمد کی جگر کا ٹکڑا اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارا اپنا ایمان تمہارا اپنا عمل سالح ہوگا تو وہاں بچت ہوگی بچاؤ ہوگا نجات ہوگی فوض و فلا بلے گی ورنہ نہیں یا صفیت عمت رسول اللہ انقضی نفسک من النار فانی لا عملے کو لکے من اللہ شایہا اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی بچاؤ اپنے آپ کو نکالو اپنے آپ کو آگ سے جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لیے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آسکوں گا تمہارا اپنا عمل ہوگا تمہاری اپنی نیکی ہوگی تمہارے اپنے عمال ہوگے تمہارا اپنا ایمان ہوگا تو یہاں بھی نوٹ کر لیجئے فَلَمْ يُبْنِيَا عَنْهُمَا مِنِ اللَّهِ شَيْعَا یہ ماضی کا سیغہ جو استعمال ہو رہا ہے در حقیقت یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مستقبل کی وہ چیزیں جو حتمی یقینی ہیں جو لازمًا وقوع پذیر ہونی ہیں تو عربی زبان میں حتمیت کے لیے یقینیت کے لیے ماضی کا سیغہ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہ کہہ دیا گیا ہو گیا کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یعنی رسولوں کی بیویوں کو ان کے تعلق ان کے شوہروں کا تعلق بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کی اپنی شخصیت ہے وہ خود ذمہ دار ہے وہ خود ایک فرد نوع بشر ہے وہ خود ہیومن بینگ ہے وہ انسان ہے ان میں بھی روح پھوکی گئی ہے جیسے کہ انسان مردوں میں پھوکی گئی ہے یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ عورت میں روح نہیں ہے صرف جان ہے جیسے کہ ہیوانات میں روح نہیں ہے جان ہے صرف بلکہ یہ کہ ان میں بھی روح ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں اور کتنی ہی خواتین ہوگی کہ قیامت میں جو ہے بہت سے کروڑوں عربوں مرد جو ہیں رشت کرے گے کہ کیا ان کا مقام اللہ نے عطا کیا آپ سوچئے حضرت مریم کا کیا مقام ہوگا حضرت آسیہ کا کیا مقام ہوگا حضرت خدیدہ کا کیا مقام ہوگا حضرت آئیشہ کا کیا مقام ہوگا حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہوگا دیکھیں آپ دادا قرروں عربوں مرد ہوں گے کہ جو رشت کریں گے ان کے مقام پر تو اللہ تعالی مقام عطا فرماتا ہے مردوں کے لئے میں تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مردوں کا عورت تم سب ایک دوسرے میں سے ہو میں اس وقت کہہ رہا تھا دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ احضاب کی آیت نمبر چھتیس ہے جس میں دس اصاف ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات دس اصاف میں اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں کو برابر گردان کی اصاف مردوں میں بھی ہو سکتے عورتوں میں بھی ہو سکتے مردوں کے لئے جو انہوں نے نیکی کمائی بھلائی کمائی خیر صدقات جو بھی ہے ایک عورت کو جو کچھ اس کا شہر دیتا ہے اپنے ہاتھ خرچ کے طور پر فرض کیجئے کہ وہ اس میں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی صدقہ کرتی ہے خیرات کرتی ہے تو اس کا جو مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا ہوگا اس احتبار سے اس کی نیکی اس کی بھلائی اس کا خیر اس کے نیک عمال اس ہی کے لئے ہے اس کو شہر کو کوئی فائطہ نہیں پہنچنے والا اور اگر شہر غلطکار ہے تو اس کی غلطکاری کا کوئی وباد اس کے ذمہ نہیں آئے گا ہاں سمجھانا وہ جانا دعوت تلقین وعاظ نصیحت یہ امر بالمعروف نہیں یہ کرنا ہے اگر شہر کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بیوی کے لئے یہی کام کرے گا اگر بیوی کو اللہ نے چن لیا ہے کہ پہلے اسے ہدایت نصیب ہو گئے یہ تو وہ شہر کے لئے یہی کام کرے گی لیکن ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری ہر ایک کے اوپر اصل ذمہ داری جو ہے وہ خود اپنی ذات اور اپنی جان کی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم